مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہر مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی ہانا ہونا پیار آپ کا مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اے لوگوں بے شک قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود پاک پڑھے ہوں گے دکھونے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں جی آئیے چلکیاں دیکھتے ہیں کیا بالوں میں تیر لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا مدنی مذاکرہ مدنی مقالمہ وہ جو چاگے چاندے کو توڑے دیں تو میں ہی نہیں ان پر تو آئے گوھر سے دیکھو اس گوھر سے سلمان بھائی کیا کرنے جا رہے ہیں نبی اباق علی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میرے گھر آپ کی دعوت کرنی ہے اپنی دعبانی شفاعت میں شفیعی او ایسے پتار اللہ علیہ وسلم کا مگتا جو مگتا مجھے خطا کار چلیں جی ماشاءاللہ گدشتہ سلسلے میں کچھ میسیجز آئے تھے ان کو انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر سلسلے کو باقاعدہ جو ہے وہ پیکیجز کے ساتھ لے کر چلیں گے ایک میسیج یہ تھا کہ کبھی سید آبی شاہ صاحب کو دعوت دیں اور سید یوسف شاہ صاحب پروگرام کا مقابلہ جو ہے وہ کروا ہے یعنی اس پروگرام میں آپ شاہ صاحب کو بلائے جائے شاہ اور شاہ شاہ صاحب کی مقابلہ میں میرا مقابلہ کیا ہے آپ بھی شاہ ہیں آپ بھی شاہ ہیں لیکن میں بیچ میں مقابلہ کروا ہوں شاہ شاہ صاحب بڑے شاہ صاحب چیمپئن ہے آپ مدد تیار ہیں میں تیار ہوں میں پہلے سے سرنڈر ہوں جو ہے وہ اپنا لیکن ناظرین کے اگر ہے کبھی کوئی ایسا آئے ایونٹ کبھی جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ بھی چاہ رہے ہیں ناظرین کے ساتھ آپ بھی چاہ رہے ہیں میں کیا چاہ رہا ہوں ایک تو میسیج آپ کے حق میں یہ آیا میسیج آیا کہ آپ مجھے مخاطب کر کے کہ سید یوسف شاہ صاحب کی غلطی پر اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں یعنی یا مراد وہ ہے وہ جو آپ کی لگتی ہے نا لگاؤ غلطی تو اصل میں خوش دیکھیں نہ تو میرے خوش ہونے پر مجھے کوئی پیسے تو ملتے جو ہے وہ نہیں ہے تو بس صرف ایک اورنا میری غلطیوں سے آپ کا کوئی گریٹ بڑھتا ہے ایسا بھی نہیں ہے وہ بس صرف ایک سسنے کی از رہے تفنن ہم یہ کر لیتے ہیں تاکہ ناظرین بھی تولے محضوظ ہوں ایسا نہیں ہے الحمدلہ ہمارے درمیان بہت محبت ہے اور یہ دعوت اسلامی کا صدقہ امیرے صورت کی تعلیمات ہیں ہم آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں چلیں ماشاءاللہ سید صاحب اور ایک آپ نے ایسا شیر سنانا ہے جس میں پانی لفظ پانی آتا ہو لیکن وہ تین مرتبہ آتا ہو یہ آپ اس کی تیاری کریں اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں مزید اشعار بھی آنا شروع ہو جائیں گے جب تک آپ کو جو ہے وہ ایک پویم ہے بچوں کی اور وہ یوں سمجھے کہ دوسرا کلمہ بیسیکلی اس میں یاد کروایا گیا ہے اور انشاءاللہ آج یہ چلے گی تو پھر آپ کا مزید چینل کے ورس اپ گروپ میں گدشتہ آفتے کے جو سلسلے کے جو پیکیجز ہیں وہ اب تک گروپ میں سینڈ نہیں کیے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو زفر بھائی تھے وہ پنجاب جو ہے وہ گئے ہوئے تھے اور الحمدللہ وہ ابھی آگئے ہیں تو انشاءاللہ اس سلسلے کے بھی اور گدشتہ سلسلے کی پیکیجز بھی جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دیا جائیں گے آئیے جو ہے وہ دوسرے کلمے والی پویم سنتے ہیں آئیے بچوں آج ہم آپ کو دوسرا کلمہ سکھائیں گے دوسرا کلمہ شہادت شہادت معنی گواہی ہم پہلے میں پڑھتا ہوں پھر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں ریڈی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو اشہد ان محمدًا عبده ورسوله اشہد ان محمدًا عبده ورسوله ما شاء اللہ چلے پھر سپرتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو اشہد ان محمدًا عبده ورسوله ما شاء اللہ چلے ایک بار پھر سپرتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو اشہد ان محمدًا عبده ورسوله سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ سید صاحب ایک میسیج آیا ہے آپ نے حیاء اور رفعت یہ ایسا شیئر سنانا ہے جس میں یہ دو لفظ آتے ہوں حیاء اور رفعت اور ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہے کہ میں پہلی دفعہ میسیج کر دیوں یہ مدنی چینل کے افیشل ایس ایم ایس نمبر کے ثرو آیا ہے مجھے کلام سننا ہے صلے علی نبی جینا صلے علی محمد گلیوں میں جھوم جھوم کر یہ کون سا کلام ہے یہ دوروں سے پاک ہے ہم پردے نا گلیوں میں گھوم گھوم کر خاکے مدینہ چون سا یہ کلام ہے اچھا یہ دوروں سے پاک ہے دھونکل سے جو ہے وہ اب یہ کہاں کس نے پڑا ہے اسٹوڈیو کلام ہے یا کسی ناتخواہ نے پڑا ہے کسی سلسلے میں توڑی اس کی وضاعت ہو جائے تو انشاءاللہ یہ آپ کی فرمائش کو ہم لے لیں گے پھر اسی طرح ایک میسیج آیا ہے کہ ارطیق مدنی کی آواز میں صرف تلاوت پورے پارے کی تلاوت اب اتنا سا جو ہے وہ لکھاوا ہے کیا مراد ہے ان کی سینڈ کرنا ہے سننا ہے مدنی چینل پر جو چلائی جاتی ہے وہاں چلائیں تو جب بھی آپ میسیج کریں تو وضاعت کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے اچھا میرا پچھلے ہفتے انعام نکلا وہ انعام حاصل کرنے کیلئے کس سے رابطہ کیا جائے محمد عاصم اکرام اتاری سرگودہ آپ رابطہ نہ کریں حضور ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے انشاءاللہ رابطہ کریں گے ٹینشن ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ کا ہم تو دوسروں کے سلسلے میں جو انعام جن کا نکلا ہو تو وہاں تک پہنچاتے ہیں یہ تو ہمارے اپنے سلسلے میں نکلا ہے ابھی تو پچھلے ہفتے کہ آپ بولنے گدشتہ کچھ ہفتوں پہلے والوں کا بھی روانہ ہونا ہے جن ڈبیوں میں تبرکات وغیرہ پیک کرتے ہیں وہ ڈبیاں تھوڑی شورٹ ہیں انشاءاللہ وہ پندرہ بیس دن میں آ جائیں گی بات ہوئی ہے یہ دیکھیں مطلب سینڈ کرنے کو آپ اگر وہ کسی اچھے سی ایک ریپر میں یا کسی اس میں تھیلی میں بھی ایک جو آتی ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور وہ پروپر جو ایک تر سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں آپ کی فرمائشیں بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے اور اب آپ کو ایک کلام سنا رہے ہیں اور محمود بھائی نے وہ کلام پڑھا تھا اور وہ ہے عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی چلیں جی سنتے ہیں حق ہے حسنت سبعت رسول و راہ کی ایک دیگر حشر میں بیزت رسول و راہ کی اے رضا خود ساگی میں قرآن ہے منتاہ ہے حضور اے رضا خود ساگی میں قرآن ہے منتاہ ہے حضور تجھ سے کب ممکن غیب ہے تجھ سے کب ممکن غیب ہے مد حد رسول و راہ کی تجھ سے کب ممکن غیب ہے مد حد رسول و راہ کی عرش حق ہے حسنت سبعت رسول و راہ کی دیکھنی ہے حشر میں بیزت رسول و راہ کی دیکھنی ہے حشر میں دیکھ آئی جائے گی میں شر میں شم محبوبی بی کہ آپ ہی کی خوشی خوشی آپ کا کہا ہوگا دیکھنی ہے حشر میں رسول و راہ کی دیکھنی ہے حشر میں بیزت رسول و راہ کی دیکھنی ہے حشر میں بیزت رسول و راہ کی دیکھنی ہے حشر میں بیزت رسول و راہ کی دیکھنی ہے حشر میں بیزت رسول و راہ کی ماشاءاللہ اس کلپ میں ہم نے دیکھا احمیل سنت کا انداز دیکھا انداز تو احمیل سنت کا ماشاءاللہ مطلب بچے کو کی نہیں کہا کہ میری جگہ خالی کرو پس کھڑے آکے کھڑے ہاں ہاتھ بانگ کے کھڑے میں مطلب یہ ہمیں سکھا رہے ہیں حقیقت ہے یعنی اگر یوں سمجھیں ایک تو احمیل سنت کے بولنے فرماتے ہیں تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں بھی تو جو ہے احمیل سنت کے ذات ایسی ہے کہ کچھ نہ بھی بولے نا اور بندہ ان کو غور سے صرف دیکھے تو بہت کچھ سیکھ سیکھتا ہے حقیقت ہے چلیں جی ایک میسیج ہمیں آیا تھا میسیج یہ تھا کہ مدنی مذاکرے میں نگران شورا جو ہے وہ احمیل سنت سے شورٹ شورٹ سوالات کرتے ہیں رمضان المبارک میں بھی اس کے علاوہ بھی مدنی مذاکرے میں بھی حمد رہا تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک کر کے یہ آپ اپنے سلسلے میں جو ہے وہ چلائے ہیں الحمد رب بہت اچھا میسیج ہے اور یوں سمجھیں کہ ایک تب وقت کے اندر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ اب یہ جن کا میسیج ہے دیکھیں ہم نے الحمدللہ اس کو آج کا وہ پیکش تیار کر لیا آئندہ ہفتے کے جب تک ہمارے پاس جو ہے وہ رہے گا اب میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ میسیج کرنے میں آپ یعنی یوں سمجھے کنجوسی نہ کریں بعض لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں یعنی بس اب دیکھتے ہیں سلسلہ دیکھ دو مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے میسیج بھیج دیا اور ہم کسی مجبوری کی وجہ سے بھی پورا نہیں کرتے گے تو مایوس ہو جاتے ہیں مایوس ہونا چھوڑ دیں اپنی لشنری سے مایوسی کا لفظ نکال دیں کیا بات ہے چلیں جی وہ جس کلپ کا میں نے عرض کی امیر و سنت کے شورٹ شر سوالات کا تو آج الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کنوں نے ہی ہمیں جو ہے وہ میسیج کیا تھا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے لیے بھی ثواب کا باعث بنے گا انشاءاللہ کیا بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا ہو جائے گا اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا نیل پالش کی اگر تیل لگی ہوئی ہے تب تو اس کو ہٹا کر پانی بانا پڑے گا جن پر غسل فرض ہو کلیاں کر لے ناپاکی کی حالت میں دروش شریف پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں سب میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہے نہیں کہ کلی کر لے ہاتھ دولے کلی کر لے جسم کی غیر ضروری بال صاف کرنے سے کیا غسل فرض ہو جاتا ہے نہیں ناپا کپڑے پہنے سے کیا غسل دوبارہ کرنا ہوگا جی نہیں فرض غسل جس پر ہو تو کیا بارش میں نہ ہے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا ہو جائے گا جب کہ اس نے کلیاں کر لی جس طرح کرنی ہے ناک میں پانی چڑھا لیا اور بدن کے ہر ہر اس سے روئے روئے کی نوک بالوں کے جڑوں کے اندر جو جلد ہے یہ سب دھل جائے تو یہ شرائط پورے ہوئے ہے غسل کے تو بارش میں کھڑا بھی نہیں گیا اس طرح وہ کر لیا تو غسل ہو جائے گا سمندر دریا یا نہر میں کپڑوں سمیت نہنے سے بھی غسل ہو جائے گا اگر جو جان جا پانی پہنچانا ہے اور وہ پہنچ گیا بھی گیا وہ کلی اور یہ سب کر لیا جس اب ناک میں پانی چڑھا لیا تو اس میں بھی غسل ہو جائے گا داتوں میں اگر کوئی چیز بھسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہ پہنچ سکے تو کیا غسل ہو جائے گا داتوں میں اگر کوئی ریشے ہیں چھا لیا اور اس کے کنکریاں یا چکڑیاں فس جاتی ہے سب چھوڑانا تو ہوگا بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نکلتی ہی یہ چیز ہے کہ وہ سور زخمی ہو جائیں گے آہ تو اس صورت میں معافی ہے لیکن کوشش پوری کریں کہ یہ نکل جائے حضور جو فیس کریم لگاتے ہیں تو باس ایسے فیس کریم اگر ہوں جس کی تے چہرے پر جمعی ہو وہ خال تک پانی نہ پہنچ باتا ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے جبکہ بندے کے وہ غسل فرض ہو آہ تو غسل تو نہیں ہوگا اگر ایسی ہے تو چھوڑانا پڑے ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کیسا ایک بہترین دو منٹ کے اندر کتنے سارے مسائل جو ہے وہ اپنا سیکھنے کو ملے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہم اپنے سلسلے میں اس کو یوں سمجھے کہ حصہ بنائیں گے ہر مرتبہ جب تک ہمیں یہ مجسر ہوگا سید صاحب فیس بک کے طور پر ایک میسیج ہمیں موصول ہوا ہے عمزہ یاسین ہیں اوکارا سے عرض کر رہے ہیں کہ سید صاحب کو کہا ہے کہ کیسے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کل ہی مدینہ پاک سے آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دو بار مدینہ جانے کی دعا فرما دیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شیر سنا دیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن یہ آپ تو سنا دیں انہوں نے مدنی فیس بھی جو ہے وہ دی ہے بارہ ہزار بار درود پاک پڑھنے کی اور ایک تو دعا دے دیں ہمیں بھی دے دیں ان کو بھی دے دیں اور پھر ساتھ میں یہ ایک کسی اور کا بھی میسیج آئے کہ والدہ کے لیے غالبنچہ دھڑیاں میں درد رہتا ہے شگر وغیرہ ہے تو ان کے لیے بھی دعا کر دیں اور یہ شیر بھی آپ سنا دیں اللہ پاک جنہوں نے یہ دعا کے لیے کہا اللہ پاک ان کی والدہ کی جن کی تکلیف ہے اللہ پاک ان کی والدہ کی تکلیف دور فرمائے زندگی پر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں تمام عاشقانہ رسول کو بار بار حیرمین تیبین کی حاضری نصیب فرمائے آمین آمین مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں ایک میسیج آیا ہے کال سینٹر کے وٹس اپ نمبر کے تھو عید کے تیسرے دن مفتی شفیق شاہ صاحب کا پروگرام تھا اس کے شروع میں پنجابی کلام پڑا گیا تھا یہ آپ چلا دیں انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ تیار کر کے اگلے سلسلے میں جو ہے وہ لے کر آئیں گے ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ ایک یوں سمجھیں کہ ذہنی آزمائش کے اندر ایک سیگمنٹ ہوتا ہے عشقے بول اس میں اشعار بھی پوچھے جاتے ہیں اور پھر بعضوں کا طرز میں ناتخواں جو ہے وہ پڑھ کر سناتا بھی ہے تھوڑا سا طویل ہے انشاءاللہ لیکن اس میں آپ کو اللہ نے چاہتے ہو سرور آئے گا وہ کلام سننے کا آئیے دیکھتے ہیں سفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں کیا خوبصورت شیر ہے قیامت کا بنظر ہوگا حالہ حضرت کہتے ہیں جب میرے رب کی طرف سے جنت کا دروازہ کھلے کھولا جائے گا اور نبی پاک کی شفاعت ہوگی رحمت برسے گی تو جو گرے پڑے ہوں گے جن کو باقاعدہ جہنم میں جانے کا مجدہ سنا دیا گیا ہوگا جن کو گرفتار کر لیا ہوگا انشاءاللہ میرے آقا ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے اور انہیں بھی جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹھوٹے زنجیریں گناہ دارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا بسم زیرہ احمد الرحمن الرحیم تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا جواب درست دے دیا ہے صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں منفور صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں کہ بن پھول اس گنچہ دل کو بھی تو ایماؤ کے بن پھول ناظرین یہ شیئے درہ سمجھئے گا اللہ حضرت سے محبت اور بڑھ جائے گی الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کی خوبصورتی آپ کہتے ہیں حضور آپ کی شان وہ ہے باغ تو پھول پیش کرتے ہیں بن کہتے ہیں جنگل بیابان کو جنگلوں میں پھول نہیں ہوتے آپ فرماتے ہیں حضور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ باغ تو باغ آپ کو بن بھی پھول پیش کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں حضور ایک اور کرم فرما دیجئے اس گنچہ دل کو بھی ایماؤ کے بن پھول حضور میرے دل پر بھی ایسی نگاہ فرما کر حکم کر دے نا کہ تو بھی پھول بن جا یعنی وہاں بن جو ہے وہ ریگستان اور جنگل کے لیے استعمال کیا اور یہاں وہی لفظ بن استعمال کرنے کہ حضور ادھر بھی نگاہ فرمائیں اسے بھی کہہ دیں کہ پھول بن جا اللہ سیدی آلہ حضرت کے صدقے نبی پاک ایسی نگاہ کرم فرما دیں کہ یہ گنچہ دل بھی پھول بن جا جواب درست دے دیا ہے اب باری ہے مانسیرہ بالو کی ہائے اس پتھر سے اس سینہ کی قسمت پھوڑیے ہائے اس پتھر سے اس سینہ کی قسمت پھوڑیے بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں جواب درست دے دیا ہے اب ان کو اشارہ دیا جائے گا اسکرین پر اشارہ دیکھیں گے اور اس سے پہچاننا یہ شعر کون سا ہے جی ہم صرف لفظے ہم پہلا اب دوسری لائن کا پہلا درمیان کا یا آخری لفظ آپ اشارے میں پوچھ سکتے ہیں دوسرے مصرے کا پہلا دوسرے مصرے کا پہلا لفظ دکھائیے اب کیا خوبصورت شعر ہے جناب اگر کنفرم نہ ہو تو آپ ایک اور اشارہ لے لیں ایک نمبر پھر بھی مل جائے گا ہم سے فقیری بھی اب پھیڑی کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جماع دیئے ہیں جواب درست دے دیا ہے ہم سے فتیر بھی اب تیری کو اٹھتے ہوں گے اب توقنی کے در پر بستر جماع دیئے ہیں اب باری ہے پانسیرہ والوں کی دکھائیے جناب سکرین پر کیا شعر ہے جو کمپلیٹ کرنا ہے زیرے ایک اشارہ فری میں ہے اگلے اشارے کی رقم دینی پڑے گی یعنی ایک نمبر کم ہو جائے گا دوسری لائن کا پہلا لفظ اب تو آسان ہو گیا زیرے میزاب ملے خوب کرم کے چھنٹے عبر رحمت کا یہاں زور برسنا دے کیا بات ہے بیزاب رحمت اللہ حضرت نے اس کلام میں بڑا کمال کیا ہے ہر پہلی لائن میں کعبے کا ذکر دوسری لائن میں مدینہ کا ذکر مگر کمال کا ذکر آپ کہتے ہیں جب کعبے کے پرنالے کے نیچے کوئی کھڑا ہو جائے نا آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو بڑے پیارے پیارے چھنٹے برستے ہیں لوگ بہت انجوائی بھی کرتے ہیں اور واقعی رحمت کا جھرنا ہے رحمت کی بارش ہے مگر حالہ حضرت کہتے ہیں زیرے میزاب ملے خوب کرم کے چھنٹے عبدالر آؤ مدینہ میں عبر رحمت کا زور برسنا دیکھو تو وہاں جو بارش ہوتی ہے وہ اور کمال کی ہوتی ہے جواب درست دے دیا ہے یوں دوسری لائن کا پہلا دوسری لائن کا پہلا لفظ یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے کیا خوبصورت شعر ہے دل کے بڑا نزدیک ہے ناظرین یہ شعر یوں تو سب ہی ربی پاک کا ہے ہم خود ان کے غلام ہیں یوں تو سب ان کا ہے مگر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے جواب درست دے دیا ہے یوں تو سب انہی کی کمائی ہے ہم خود ان کے دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے اپاری ہے انسیرہ والوں کی جراب کون دوسری لائن کا پہلا لفظ دینے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا سچا ہمارا یہ تو ایسا شعر ہے پورے پنڈال نے مل کے پڑھنا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے تیرے والا سچا ہمارا نبیر جراب اب شعر ہم سکرین پر بھی نہیں پوچھیں گے اب ہم الفاظ کے ذریعے بھی نہیں پوچھیں گے بلکہ ایک ترس سنائیں گے جس ترس کے ذریعے انہیں پہچاننا ہوگا کہ یہ کون سا کلام ہے پاری ہے فیصل آباد والوں کی بہت پیارا کلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے جواب درست دے دیا ہے سمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین مانسیرہ والوں کی باری ہے جنہائے جناب انہیں تر سنائیے چاہے تو دوبارہ سن سکتے ہیں پچیس سیکنڈ کے اندر اندر دوبارہ سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے شاید یہ اس طرز پر بیٹھ تو جائے گا کیونکہ یہ کلام تو وہ کلام ہے ویسے آپ کی عمر چھوٹی ہے ہم جب چھوٹے تھے نا جب سے اس طرز میں کلام سنتے آ رہے ہیں کون بتائیں گے بزرگوں میں سے کوئی بتائیں ایک ایسا کلام ہے آپ کام جواب تو درست مان رہے ہیں مگر میں چاہرہ وہ کلام بھی مجھے پتا چلے اور ان بہت خوبصورت کلام ہے اور کس خوبصورت انداز میں محفلوں میں پڑا جاتا تھا دیکھیں کون کلام چلے ہمارے قبلہ آیا ہیں دیکھیں اور پھر طرز میں بھی سنانی ہوگی قبلہ آپ نے ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی دوست مربی بہت محبت کرتے ہیں ہم سے ہم ابھی بڑا پیار ہیں ان سے قبلہ سمر عباس صاحب تشریف لائے ہیں اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکت دے حضورت اب آپ بھی کسوٹی پہ آگئے ہیں نوری میں فل پے چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی راہت ہے واقعی آج کی راہت سبحاناللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ صحیح صاحب یہ میں بتاؤں جب یہ لائیو پروگرام ہو رہا تھا میں گھر پر دیکھ رہا تھا تو ابتدان نہ میں خود تھوڑا کنفیوز ہوا میں نے کہا یار سمجھ نہیں آرہا کہ اتنی سردی ہے خود بھی کہہ رہے ہیں دھندھ ہے پھر جنہوں نے جو آڈینس ہے انہوں نے بھی شال جیکٹ ساری پینی بھی ہیں پھر جو لوگ پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے بھی پینا ہوا ہے اب میں سمجھ نہیں آرہا برابر میں پنکھا رکھا ہوا ہے اور جو ہے پھر عبدالحبیب بھائی کے بھی برابر میں رکھا ہوا ہے اچھا پھر مجھے چونکہ اسٹوڈیو وغیرہ کا تھوڑا ہے کہ بعض اوقات باہر سردی ہوتی ہے لیکن یہاں اب سوتی ہے تو بعض اوقات مبلغین وغیرہ کے لیے لگانا پڑتا ہے لیکن میں نے کہا یار یہ اوپن ایریے میں ہو رہا ہے سمجھ کچھ نہیں آرہا پنکھا پھر لگایا جو ہے وہ کیوں ہے پھر کسی نے بہر حال جو ہے وہ بتایا تھا کہ بھائی یہ بیسیکلی جو ہے وہ پنکھا نہیں تھا یہ ہیٹر ہے اصل میں ہم لوگ کراچی والے ہیں کراچی میں یہ نہیں ہے اب میں نے نہیں دے دیکھا کراچی میں اتنی سردی پڑتی بھی نہیں ہے اگر ہیٹر ہیں میں تو اس ٹائپ کی نہیں ہے ہاں نہیں ہے یہ والے تو کسی نے بتایا کہ یہ ہے پھر مجھے یاد پڑتے ہیں میرا ذہن بن رہا تھا کہ میں آپ کو یا کسی کو میسیج کر کے ارث کرو کہ جس طرح مجھے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے یا مجھے سمجھ نہیں آرہا تو ہو سکتا ہے کراچی والی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کراچی یا ادراباد یا دیگر پنجاب میں تو ہو سکتا ہے یہ کومن ہوگا اس طریقے سے یہ پنکھا جو ہے وہ تو میں نے تو اس کی گرمی محسوس نہیں کہ آپ نے کیے اگر یہ قریب رکھے تو یہ کہ اگر یہ قریب ہونا تو یہ کور کر لیتا ہے یہ ایک نئی چیز ہے یعنی پنکھا یعنی ہیٹر کے طور پر گرم ہوا پہ گیا بعض کراچی میں جو ہیٹر ہے وہ صرف ون سائٹ پر ہوتے یہ موف کرنے والا ہے اور یہ عبدالعبی بیگو بھی کہہ میسے جایتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کہہ رہے ہیں اتنی ٹھنڈے دھونڈے وہ پہناوے پنکھا کیوں چلا گیا پھر ایسا نے وزاعت کی تھی پروگرام کے اندر کہ یہ پنکھا نہیں ہے یہ ہیٹر ہے اللہ اکبر چلیں جی ماشاءاللہ ایک میسے جایا کہ رمضان شریف نگرانے شورا کے فجر کے بیانات جو ہوتے ہیں اس میں لکھاوا ہے اٹھائیس رمضان بیان what is this اس سے کیا مراد ہے اس کا کوئی کلپ چلائے وہ آپ کو چاہیے کہاں سے ملے گا آپ یہ وزاعت کریں گے تو ہمیں کچھ سمجھ میں آئے گا چلیں جی آپ نے یہ ماشاءاللہ دیکھا اور آپ کو ہم بھی مزید کچھ دکھاتے ہیں سکرین پر جو سید صاحب سے پوچھتے ہیں پہلا جو لفظ سید صاحب نے مکمل کرنا ہے وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اتنا بڑا لفظ اور اس میں صرف آپ نے دال دے دیا ہے ہاں اتنا بڑا لفظ ہے اور اس میں صرف دال دے دیا ہے فل ونڈو میں دکھائیں فل ونڈو میں ان کو دکھائیں اگر جو جملہ میرے ذہن میں آیا سارے کیسے بوکس میں اگر وہ مکمل آج ہے تو آجا سکتا ہے اس میں علف ہے اگر آپ کو صحیح آب ہی کہتا ہے تھوڑا وقت لینا ہماری مدب اتنی محنت پر آپ ایک ساتھی نہیں ہے وہ لفظ نہیں ہے نہیں ہے جہاں وہ سوچا ہوگا علف وہ وہاں نہیں آیا آگیا ہے ویسے علف علف آگے دال آگیا ہے واؤ ہے اس میں لگائیں چھوٹی والی غلطی میں بڑی غلطی بولتا ہوں تو ناظرین بولتے ہیں کہ آپ خوش ہوتے ہیں لگائیں چھوٹی والی غلطی لگا دے باب لام ہے اس میں لگائیں اس سے بھی چھوٹی والی غلطی اتنی ہی ہوگی حالانکہ صحیح صاحب اتنا بڑا لفظ ہے اس میں تو کچھ بھی بولیں تھوڑے لفظ تو ہو سکتا ہے کہیں یا ہے اس میں ہاں صحیح آ رہے لگائیں یا دو دو یا آ رہے ناظرین میں سے کوئی پہنچا تو ہمیں میسیج کر دے آپ کو میسیج کر دے مجھے نہیں کریں نہیں مدب ہمیں یوں ہے کہ پتا چل جائے گا کہ بھئی لوگ پہنچ رہے ہیں آپ کو بھی پہنچنا چاہیے ہمارے کیمرمن جو ہے ان کو بھی اجازت ہے تبرکات یا کوئی آپ انام تو دو گے نہیں پہنچنے پر لیکن بارہل اگر یہ چاہیں تو میم ہے اس میں میم میم لگائیں میم اللہ ماشاءاللہ واہ کینٹ سے جواب آ چکا ہے اور عبدالخالق جنہوں نے آپ کو جواب بھیجا ان کے پاس میرا نمبر بھی ہے عبدالخالق بھائی کا جواب آ چکا ہے اور ان کے پاس میرا نمبر بھی ہے عبدالخالق بھائی تھوڑا انتظار کیجئے گا ہاں ان کو بھیجنے سے پہلے فا لگائیں سفائے فا فا ہے آپ کی آواز عبدالخالق بھائی پہ لیٹ پوچھئی اللہ اکبر نون ہے اس میں واہ دو دو نون آگئے ہاں ہے اس میں کون سوالہ ہاں ہاں دو ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے اور ہاں ہوتا ہے ہاں لگا دو آپ صحیح پہنچ لیں ہاں ہوتا ہے وہ نہیں ہاں اب یہ کمرے میں آپ دیکھو کیا بن رہی ہے ہاں پہنچ گئے اب تو پہنچنا چاہیے میں اس کو شیر میں نہ پڑھوں اللہ چلی اس میں دعا بھی لگا دیں سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں جواب درست ہے سبحان اللہ نقل کے طرح مدد کسی کے بھائی وہ ہمارا اور ناظرین کا آپ نے کہا ہے کہ اجادت ہے مدد کی یہ نقل نہیں مدد ہے مدد ہو اس کو لفظ کو مدد ہی رکھے نقل کے طرح مدد ہے اچھا چلے یہ جو ابھی ہم اس پر ڈسکس کر رہے تھے نا سید صاحب پنکھے وغیرہ پر صرف ہم ہی نہیں سمجھ رہے تھے مجھے نہیں پتا یہ میسیج کہاں سے بارال میسیج یہ کہ میں بھی پنکھا سمجھا تھا پر اپنی چھوٹی سسٹر کو بھی دکھایا دیکھو اتنی سردی میں پنکھا رکھا ہوا ہے عبدالعبی بھائی کے پاس اس نے کہا شاید عوام کی وجہ سے گرمی ہوئی ہوگی لیکن پھر شکر ہمیں اس میں کسی نے یہ میسیج نہیں کیا کہ کیوں عبدالعبی بھائی کو بیمار کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کو پنکھے کو ہٹا دیں تھے شکر یہ کوئی میسیج نہیں ہے بھائی وہ پنکھا نہیں تھا ہیٹر تھا پھر میں نے ہی کہا کہ یہ ہیٹر ہوگا چلیں جی ماشاءاللہ ایک میسیج عبدالعبی بھائی اور وہ یہ ہے کہ اشفاق بھائی نے نور سہر میں تقریباً چار بجے نو اپریل کو نو اپریل دو ادا چوبیس کو ٹھیک ہے انتیس رمضان میں یہ والا کلام پڑھا تھا قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا الودا الودا ماہِ رمضان یہ سنا دیجئے بارہ ہزار مرتبہ درد پاک پڑھنے کی نیت ہے ماشاءاللہ اب یار یاری میں نے کہا نا ہمارے ویسے سلسلے میں ہم اس چیز کو مدد رذر بظاہر نہیں رکھتے کہ کوئی بھی ایونٹ چل رہا ہو ہم چلا دیتے ہیں نا بارویں کا ہو گیارویں کا ہو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ اسپیسیفک چیزوں کا ہم نے خاص تذکرہ گیا تھا اور میں نے خاص اس میں مثال بھی صرف اسی کی دیتی جیسے اب یہ الودا الودا ماہِ رمضان تو اب یہ اس وقت یعنی اب ہم چلائیں گے نا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چلیں جو لوگ معاول سے وابستہ ہیں ان کو تو کچھ سمجھ میں آئے گی لیکن جو لوگ نئے دیکھنے والے ہیں یا جو اتنے معاول سے وابستہ نہیں ہے تو وہ شاید تشویش کا شکار ہو جائیں گے یا یہ کیا رمضان کا اس سے کیا تعلق ہے تو اس لیے اس جو ہے وہ اپنا فرمائش پر ہماری معذرت قبول فرمائیں دوسری کوئی فرمائش کریں اس فرمائش کو اب رکھیں سوال کے ابھی تو آپ وہ اجل اجل کی اگر فرمائش کریں تو ہم وہ چلا بھی دیں گے بیرمضان کیامت کی درخواستیں پیش کر رہیں اس کو رکھیں وقت جب اس کا آئے گا تو انشاءاللہ پھر یہ بھی آپ فرمائش بھی دیں گے انشاءاللہ چلیں جی آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں سلمان بھائی اور ہمارے عابی شاہ صاحب کے درمیان اشاروں میں یہ اس عید پر نہیں اس سے پچھلی عید پر جو ہے وہ کچھ مقابلہ ہوا تھا نگرانے شورا نے کروایا تھا وہ کیسا ہوا تھا آئیے دیکھتے اوہی 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 اوہ اوہ اللہ 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 بھائی گوھر سے دیکھو اس گوھر سے سلمان بھائی کیا کرنے جا رہے ہیں پانچ انگلی ہیں مدینہ گوڈ کیا ہو گیا سلمان بھائی خاطر نہیں دوبارہ میرے ذہن میں آ گیا ہے لیکن بہت اچھا اشارہ کر رہا ہوں ایک امرتہ افیر ہو جائے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ کی کا اشارہ کریں ہم کی لائیں اچھا اللہ بول دیا مدینہ کی مچھلی مچھلی سبحاناللہ مچھلی بہت اچھی ہونا ہے مچھلی بہت اچھی ہے بھائی کھانے بندہ کھاتا ہو تو سب کچھ ہو جا ہے ماشاءاللہ چلے اب شاید صاحب ماشاءاللہ وا 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 قرآن پاک قرآن پاک سبحاناللہ فارن جواب دے دیا کیا بات ہے ماشاءاللہ اشارہ اچھا تھا کہ سینس اچھا مرحبا چلو دونوں اچھا چلو پہلے سید صاحب ماشاءاللہ بہت 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 پیارا بہت پیارا بہت جلدی ماشاءاللہ فیلس بوک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ آگر حسین بھائی جاری ہے اور یہ ہے کہ قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ اپیسوٹ نمبر نینٹی فور کا آخری حصہ دکھا دیجئے مدنی فیز وہ دورد پاک پڑھنے کی ہے کتنے ہیں تعداد نہیں یہ نہیں ان کو بتایا ہے ان لیمیٹڈ پڑھیں ماشاءاللہ لیکن آپ کو پتے نا وہ حمیل سنت نہیں آگے دوبارہ میسیج بنی چاہے گئے دو ہزار مردہ دورد پاک پڑھنے کی لئے ماشاءاللہ انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہیں آئیے آپ کو اشفاق بھائی نے کلام جو ہے وہ پڑھا تھا اور اس کی فرمائش کی تھی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو ربے دعا نم نم کا محبوب یا گانا ہے جو ربے دعا نم نم کا محبوب یا گانا ہے کل پل سے ہم جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہم جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا کانا ہے زہرہ کا بابا ہے حسنین کا کانا ہے جو رہ رہے دعا نم کا محبوب یا گانا ہے 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 اور وہ سنا دیں اور وہ نمکبت اعلیٰ حضرت ہے دو ہزار مرتبہ دورد پاک پڑھنے کی نیت انہوں نے پیش کیے اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی حسنین بھائی کی نات سنا دیں جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے بارہ سو مرتبہ دورد پاک پڑھنے کی نیت لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہے کہاں پر کہاں پڑھئی ہے یہ اس کی وضعات کریں صحیح صاحب ایک آپ سے ایک اپنے شعر سنانا ہے خوشی مستی اور کیف یہ آپ نے پھر ہم آپ کو حیاء اور ریفت والا سنا دیتے ہیں چلیں وہ سنا دیں کہ وہ کلامِ رضا میں سلامِ رضا میں نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر دورد نیچی آنکھوں کی شرم و حیاء پر دورد اونچی بینی کی ریفت خط پہ لاکھوں سنا مستفیٰ جانے راہمت پہ لاکھوں سنا آئیے جی اب آپ کو ایک سیگمنٹ جو ہمیں میسیج تھا آسان نیکیا ہاں وہ الحمدللہ جاری ہے جنہوں نے میسیج کیا ہے اللہ نے چاہا تو اخلاص ہوا تو انشاءاللہ سواب ان کا جو ہے وہ اپنا ان کو ملے گا آئیے آسان نیکیوں والا سیگمنٹ دیکھتے ہیں کسی مسلمان کی جائز سفارش کرنا یہ بھی عجر و سواب کا باعث ہے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا سوال کرنے والا یا کوئی ضرورت ارز کی جاتی تو آپ علیہ السلام حاضرین کو صحابہ اکرام کو فرماتے کہ سفارش کرو اس پر سواب دیے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے فیصلہ فرما دے لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ سفارش جو ہم کر رہے ہیں کس معاملے کی ہے وہ شرن جائز ہو اخلاقی اعتبار سے بھی درست ہو ناجائز یا نہ حق معاملے میں سفارش نہ کی جائے اور جو شرع حدود میں سفارش کے جو حقام ہیں وہ جدہ ہیں لیکن نورملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کوئی موقع ہوتا ہے کہ ہم اگر دو جملے کہہ دیں گے اور وہ جائز معاملہ ہے اور کسی کا کام بن جائے گا تو میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا چاہیے بلکہ قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب ہے اس میں بھی اچھی سفارش کی ترغیب دلائی رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مسلمان کے رستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور جس کے لیے اللہ پاک کے پاس ایک نیکی لکھی جائے گی داخل جنت کر دیا جائے گا جب ہم کسی سے ملاقات کریں دو مسلمان ملیں تو ہمیں سلام کے ساتھ ابتداء کرنی چاہیے اور سلام میں پہل کرنی چاہیے جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل غرور و تقبر سے خالی ہوتا ہے بہت شکریہ کیا فرماتے ہیں عیسار کرنا میرے آقا علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث ہے جو شخص کسی سے اس کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عزبادل اسے بخش دیتا ہے حضرت سیدنا شیخ عبو الحسن انتاقی رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے رات جب کھانے کا وقت ہوا تو روٹیاں کچھ کم تھی چلاش روٹیوں کے ٹکڑے دسترخان پر ڈال دیئے گئے وہاں سے چراغ اٹھا دیا گیا تاکہ مہمان کھالیں اور ہم بھوکے رہیں تھوڑی دیر سب مہمان ہاتھ چلاتے رہے جب بعد میں چراغ روشن کیا گیا تو ٹکڑے ثبام کے تمام روٹیوں کے ویسے ہی پڑھتے کسی بھی مہمان نے کھانا نہیں کھا ہے کہ میں ہاتھ روک لوں دوسرے کا بھلا ہو جائے اچھا یہ جو عیسار ہے اس میں کوئی قوانٹیٹی نہیں بتائی گئے کہ کروڑ روپے کا عیسار کریں گے تب بخشش ہوگی کسی بھی چیز کی خواہش ہو روزانہ گھر میں دسترخان لگتا ہے ہم سب کوئی خواہش ہوتی ہے فرود بھی اگر ہوتا ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہے تو بغیر بتائے اگر تھوڑا سا ہاتھ روک لیں کہ میری والدہ لے لیں والد لے لیں بھائی لے لیں بہن لے لیں بچوں کی امی لے لیں بچے لے لیں اب تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی مل جانا ہے لیکن آپ نے نیت عیسار کی کر لی تو روز دسترخان پر بخشش کا سامان ہو سکتا ہے ہم ماشاءاللہ مسجد میں جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ بعض وقت کولر پر پانی پینے گئے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے پانی بھر کے اس کو دے دیں آپ بھی تھوڑی دور پی لیں گے کیا پتہ یہ ایک گلاس پانی اپنے سے پہلے پلانا جنت کا سبب بن جائے درمزی شریف کی روایت ہے کہ جس نے صبح و شام سو سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو وہ سو حج کرنے والے کی طرح ہے تو اس وظیفے کو اگر ہم اپنی لائف کے اندر شمار کر لیں شامل کر لیں کہ سو سو مرتبہ سبح اور شام سبحان اللہ سبحان اللہ یادر کہنے کا معامل بنا لیں تو سو حج کرنے والے کی طرح سو حج کرنے والے کی طرح کون کر سکتا ہے سو حج تو اس اتنی عمر نہیں ہوتی ہے اتنا آسان بات وہی ہے کہ توجہ آسان نیکی ہے حجر و ثواب کتنا ہے بس ہوتا ہے کہ شیطان اس نیکی تک ہمیں پہنچنے نہیں دیتا کہ اس بندے کے نام اعمال میں سو حج کا ثواب لکھا جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بہترین گفتگو کی ہے آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں محمود بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا میلج پال میلج پالا دے لڑے لگیا لڑے لگیا میرے تو غم پرے رہے یادِ خدا و مصطفیٰ ویسے اس رمضان میں بھی پڑھا ہے وہ بھی ہم نے تیار کیا تھا لیکن آج جو ہے جو ہمیں سپیسیفک کسی نے میسیج کہا تھا یادِ خدا و مصطفیٰ فلاں اپیسوڈ میں محمود بھائی نے پڑھا تھا وہ آپ کے لئے تیار کیا ہے محمود بھائی نے میری احسان امیدہ دے میری آسان امیدہ دے صدا پھونے گھرے رہ دے میری آسان امیدہ دے صدا پھونے گھرے رہ دے آسان امیدہ دے صدا پھونے گھرے رہ دے صدا پھونے گھرے رہ دے کتی بھی دوڑے نئی پیدی میں دو کر در تی جاتی جاتی میں لچپانا تمگتاں میں لچپانا تمگتاں میں لچپانا تمگتاں میرے پل پل پلے رہتے مرچپانا تکتاں میرے پل پل پلے پلے مالا پلاو کسی سی ہو پس میں فرض امر سے تُو نے تو آنے والوں کی حسرت لئے آنی ہے میں لچپالا نمکتا میرے بلے اپنی اپنی چھوڑیاں پر لو کہ بڑا کڑا ہٹ رہا ہے ریز پر سر سارے آنی ہے میں لچپالا نمکتا میرے بلے ماشاءاللہ کچھ فرما رہے تھے آپ میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں محمود بھائی محسن بھائی میں سمجھا کہ یہ یاد و خدا مستویٰ نہیں محسن مگر سلسل ہے تو پھر آپ نے مجھے بتایا کہ بھائی اس دن اشپانک بھائی نہیں آئے تھے تو اس لئے میرے قلب میں یہ مطلب اس دفعہ بھی رمضان میں بھی پڑھا وہ بھی تیار کیا تھا انشاءاللہ آئیے جو ہے وہ آپ کو مدنی چینل کے سلسلوں کے نام کا مقابلہ یہ بھی اس دفعہ نہیں یہ گدشتہ سال والا تھا اس دفعہ والا تو سلمان بھائی اور آبیش شاہ صاحب کے درمیان تھا گدشتہ جو عید تھی اس میں محروض بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا مقابلہ تھا آبیش شاہ صاحب کا اور اس میں کیا ہوا تھا اس کی بھی فرمائش ہے تو آئیے دیکھتے ہیں مدنی مذاکرہ مدنی مقالمہ کھلے آنکھ سلی اللہ کہتے کہتے ہیں روشن مستقبیر روحانی علاج اجتماعی ذکرنات دار و لفتہ اہل سنت اس وقت نہیں آرہے ہیں بزرگوں کے عید امیرہ سنت کے ساتھ بچوں کے عید امیرہ سنت کے ساتھ ذہنی ازمائش فیضان اعلیٰ حضرت سوال کھلتی کلیاں نور سہر بچوں کی شام بڑوں کی راتہ پہ دے راتے بھی مدینے کی باتے بھی مدینے کی عبرتناک خبرے نگرانے شورا سبق آموز خبر مدنی خبرے ہمارے صحابہ ہمولی کو ذہن میں رکھا ہے انشاءاللہ سلسل کے نام بھی آ دیں گے زبردست ہمدردی محنت کا شوکر رمضان امیرہ سنت کی کہانی انہی کی زبانی محنت زوک نات یہ تو ہو صبح رمضان آغاز عید حدائی کے بخشش فیضان حدائی کے بخشش حاجی شاید کا سلسلہ تھا حدائی کے بخشش فیضان صحابیات چلیں آجی شاید پر یہ آ جائیں یا اللہ ایک برکات رمضان روحانی علاج فیضان صحابہ اہل بیعت ایک بتا دیا نا فیضان صحابہ اہل بیعت باپو کی طرف سے گنتی کر رہا ہوں ایک دو فیضان بسم اللہ یہ کونس سلسل یہ تو مسجد کا نام نہیں پچھا پانچ باپو ما شاءاللہ چلیں بھائی تصویح ہو گئی مہروز بھائی کی باپو 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 کے ہاتھ میں دے کر نا پھر میں لے لے دا برکت اس کی تو سیدھیا اچھا آج صاحب میں ایسے ہی آنے باپو آپ ایسے کیسے جائیں گے آپ کو دبل دبل ہوں گے کیا یہ دونوں دفعہ سید صاحب سلسلوں کی میں ان سے ارز کروں گا کہ آئندہ تیاری کر کر آئیں اور دوسرا نیم پوری کر گیا نیم نہیں ہو سکے گی ان کی پوری لیکن تیاری کر لیں اور دوسرا آپ ماشاءاللہ پیچھے سے جو ہے وہ بیٹھ کر ان کو اشارے دے رہے ہیں تو ہم ارز کریں گے کہ ان کو بھی شامل کریں مقابلوں کے اندر ویسے ہوتا ہے یہ سید صاحب بعض وقت جو بہائنڈ دا سکرین یا ویسے جن کا مقابلہ ہونا باہر بیٹھے ہوئے ہو اس وقت دماغ بہت چل رہا ہوتا ہے اور جب ہو چکا گزر چکا میرے ساتھ آپ کو یاد ہو بھائی بات وقت اتنا آسان جواب ہوتا ہے آپ کو یاد ہو بھائی سیزن سکس کے اندر میرے ساتھ جو ہوا تھا ہاں تو وہ آسان ہوتا ہے بات وقت نہیں آتا ذہن میں چلیں جی آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں اور وہ آدل بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا اپنا غم یا شہے امبیاء دیجئے آمین امبیاء دیجئے چشم کم کیا ربیبے خدا دیجئے جا 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 شہے تو سرا دیجئے قلب بیچے یا مستفان دیجئے مجھے ملا امبیاء دیجئے امبیاء اپنا ناس امبیاء 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 مجھے دار کی طرف بنا پنا پنا دی جائے ترپ بلوہ کے جنوہ دکھا دیجئے میرا سرسا مطیمت لینا بنا بیجئے اللہ اکبر صحیح صاحب عام طور پر ہمارے نا ٹائم منیجمنٹ پر بہت کلام اب چلتا ہے کہ یا ٹائم کو اس طرح منیج کیا جائے ایک بہت بڑی تعداد تو وہ ہے کہ یعنی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ٹائم کو منیج کر کے چلنا ہوتا ہے ملتہ صبح اٹھے تو ایسے ہی پورا دن جو ہے وہ گزار دیا بغیر کسی مقصد کے مقصد کے یا اگر کچھ کر بھی رہے تو وہ کوئی اس کا ایسا نہیں ٹائم ٹیبل جو ہے وہ اپنا نہیں ہے کر لیا تو کر لیا نہیں کیا تو نہیں کیا اور بعض لوگ جو ہے وہ اپنا اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ بعض لوگ ذہن بنتا بھی ہے کہ یوں یوں اپنا بنا لیتے ہیں ٹائم میں یہ کرنا ہے دو چار دن دس دن تک تو چلتا ہے روٹین چلتی ہے پھر اس کے بعد بندہ پھر دوبارہ وہ ٹوڑ جاتی ہے تو اس پر نگرانے شورا نے ایک مشورہ جو ہے وہ دیا ہے ٹائم منیجمنٹ کے حوالے سے اور جو لوگ اس طرح شیڈول بناتے ہیں پھر بعض لوگر ٹوڑ جاتا ہے تو کیا ذہن رکھنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں جو لوگ ٹائم منیجمنٹ پر کام کرتے ہیں اپنا ٹائم شیڈول بناتے ہیں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو ان کو سمجھانے کے بیان کیا گیا ہے کہ نمبر ایک ایک پرسنٹیج بنائے گی اتنی پرسنٹیج تک آپ کو کامیابی ملے گی ہنڈیڈ پرسنٹ کامیابی ملنا یہ ضروری نہیں ہوتا ہفتہ دس دن اگر آپ نے اپنے سکیجول کو فالو کیا اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کا جو سکیجول ہے وہ ڈسٹرپ ہو گئی آپ کا جدول ڈسٹرپ ہو گئی تو دوبارہ اس کو ریش شیڈول کریں بار 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 اس کو دھوڑاتے رہیں گے نہیں مجھے ٹائم کو مکمہ جوٹی لائز کرنا ہے فضول چیزیں چھوڑنی ہے گناہ بری چیزیں چھوڑنی ہے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا یہ خدا نہ قصہ کریں یہ ٹوٹتا رہے اس کو دوبارہ جوڑتے رہیں ایک دن آئے گا کہ یہ ایسا جوڑے گا اللہ نے چاہتے ہو ٹوٹے گا نہیں یہ روٹین اور پریکٹس کا حصہ بنانے میں چیزوں کو وقت لگتا ہے یہ ہے اس کو سمجھئے گا چیزوں کو اپنی روٹین میں لینے میں اور پر 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 پریکٹس کا حصہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے جو باہمت لوگ ہوتے ہیں باہوصلہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو الحمدللہ لے کر چل پڑتے ہیں ماشاءاللہ ایک مسیج ہے اگر اسلامی بھائی عمومی اسلامی بھائی تو مسیج کرتے ہی کرتے ہیں سپیشل پرسن اسلامی بھائیوں کے لیے ایک مسیج ہے ان کی طرف ایک مسیج ہے کہ رمضان المبارک کے اندر مدنی مذاکروں میں نابینہ اسلامی بھائیوں سے سوالات ہوئے تھے نابینہ اسلامی بھائیوں نے بھی سوالات کی امیرلسوں سے وہ بھی چلا دیا کریں یعنی مدنی مذاکرے میں میں نے یہ کہا نا یہ جو ہم نے شورٹ والا ہے نا کہ مدنی مذاکرے میں سوالات کا اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ یہ آل لیڈی جو نا سوشل میڈیا والوں نے الحمدللہ تیار کیے جو ہم مارا ان سے لینا یہ آسان ہے لیکن اب اس میں خصوصی اسلامی بھائیوں یا نابینہ سے جو بھی سوالات ہوئے تو اس میں ہمیں مدنی مذاکرہ نمبر وغیرہ یہ بتائیں گے نا تو انشاءاللہ وہاں سے نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا بلال رضا بھائی آپ نے جو میسیج کیا ہے سوالات وغیرے کے حوالے سے تو ہمیں بتا دیں کیونکہ میں خود موجود تھا مدنی مذاکروں کے اندر تو کوئی مدنی مذاکرہ ایسے ہو جس میں ان سے سوالات نہیں ہو سکے تو جو جو ہو سکے ہیں وہ اپیسوٹ نمبر میں بتا دیں تو انشاءاللہ اگر رفضان بھائی اس پر کام کر لیں گے انشاءاللہ دکھائیں جی جو کام ہم بات میں کریں گے تو کریں گے سکرین پر جو ہم کام تیار کر کے لئے ہیں سید صاحب سے پوچھنے کے لئے وہ کیا ہے وہ دکھا ہے ہم ہاں 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 تو علیف آگئے ہیں اس کے اندر ایک ہا ہے آخر مگر بیچ میں یا لگا دیا ہے تو حیاء بھی بن گیا لیکن کیا سن رہے ہیں کیا مذہر زورا زور سے بولیں ہاں مگر یا لگا ہے تو حیاء بن سکتا ہے ہاں لگا ہے لگا ہے لگا ہے نہیں نہیں لگا رہا میں بھی اچھا آپ لگوائیں گے تو پھر ہم بھی کچھ نیچے لگوائیں گے میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں اس لئے میں یا نہیں لگوا رہا اچھا یعنی یوں سمجھے میم ہے اس میں میم میم لگائیں ڈبے کے برابر وہ جو نیچے گئے نا اس کے مطابق غلطی لگائیں نہ موٹی نہ چھوٹی جو حساب سے اچھا یہ دیکھیں صحیح صاحب تین لفظ ہیں جو آپ نے بتانے یہ پورا ہو جائے گا ہاں اگر پہلا لفظ مجھے لگتا ہے کہ آپ پہلے پہ پہ پہنچ جائیں تو واک اینٹ والوں کو بھی اجازت ہے آپ کی مدد کرنے کی آ جائے مقابلے میں نہیں نہیں ہمارے پی سی آر کے ڈیریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے دیکھیں محبت کتنا کرتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں مجھے پی سی آر والے کے رہے پہنچا دیں ہم جی جی اور یہ اگر میرے کہان میں کہہ دیکھیں تو پہنچ بھی جاؤں گا پہنچائیں گے تو ہم بھی آپ کو ہاں پہنچائیں گے تو ہم بھی آپ کو اچھا اس میں ڈال ہے ڈال لگائیں غلطی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈال لگا دیں فیس بوک والے مدد کرنا چاہیں سید صاحب کی تو بھی ان کو اجازت ہے چلیں مقدس مقام ہے یہ مقدس مقام ہے یہ ہم نہیں 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 شروع کا اگر وہ بتا دیا تو تو پہنچ جائیں گے نا ایک غلطی لگوائیں مزید پھر کچھ کریں ڈال ہے اس میں کیا ڈال تو ڈال تو ابھی آپ نے بولا تھا نا بولا تھا میں نے ڈال ہاں را ہے اس میں ہمم لگتا ہے کسی نے پہنچایا ہے اچھا نہیں پہنچایا پھر بھی غلطی لگوائیں نا ایک پھر میں آپ کو بتاؤں ہاں غینیس میں اللہ یہ آپ نے غارِ حیرہ ماشاءاللہ یہ سید صاحب آپ بغیر کسی کی مدد کے پہنچ گئے خود ہی کیا بات ہے ماشاءاللہ چلیں جی سید صاحب کوئی اشار وغیر آپ کی طرف ہو تو اس کو تیار کر لی جائے گا ہم آپ کو ایک کلام سنانے جا رہے ہیں اور وہ ہے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے دل تڑ پڑو تھا ہے در پار پہ جانے کے لیے دل تڑ پڑو تھا ہے در پار پہ جانے کے لیے دل تڑ پڑو تھا ہے در پار پہ جانے کے لیے کاش میں کھڑ تھا پھروں خواں کے مدینہ بن کریں کاش میں کھڑ تھا پھروں خواں کے مدینہ بن کریں کاش میں کھڑ ہوں ہوتی رد مدینہ میرا خوبار ہوتا کاش کش اُڑے تا پھروں خان کے مدینا بن کر اور میں چلتا جو ہوسر کار کو پانے کے لیے اور میں چلتا جو ہوسر کار کو پانے کے لیے ماشاءاللہ سید صاحب اس کی تیاری کر لیجئے گا وہ اندازی کے درمیان یہ خوشی کیف اور مستی تینوں ایک ہی شیر میں آتا ہوں یہ کلام کا شیر ہے وہی ربائی ٹائپ کا ہے اس میں شروع میں دو شیر الگ ہیں اس کے بعد جا کر وہ اپنا یہ آتے ہیں آئیے جو ہے وہ اب وقت کم رہے گا سلسلے کا اس میں آپ کو ایک عظیم بھائی نے کلام پڑھا تھا اس کی فرما اس کافی دنوں سے پینڈنگ ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جی بیری دی پہ بیچھا تو پہ بھائی کو پہ بھائی نہ ہو جی بیری دی پہ بیچھا تو پہ بھائی کو پہ بھائی نہ ہوں میرے آشکے پہ گردے گئے اگر مگن لاتا لاتا کچھ اور بار بھوتی میرے جیگے سے زمین میں روز ہوگا ماشاءاللہ نگران شورہ حاجی محمد عمران عطاری نے ایک بیان کیا تھا کہ ماباپ بیمار تھے اور بیٹی کمانے کیلئے گئی جوب وغیرہ کے حوالے سے تو ماباپ کردار سترہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کی عزت بھی محفوظ رہی وہ کلیب ہمیں سنا دیں حالانکہ ہم نے مجھے یاد پڑھتا ہے کچھ عرصہ پہلے سنایا تھا کوشش کریں گے کہ اس کو اس کا سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بنائے آئیے آپ کو بس ایک کلام شامل کرتے ہیں اور وہ اویس بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا یہ اس طرح گئے اپنے دعمان شفاعت میں شفاعت رکھنا میرے سرکار میری بات بنانے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دعمان شفاعت میں چھوپا رکھنا میں نے مانا کی نکم پاؤں مگر آپ پکاؤں میں نے مانا کی نکم پاؤں مگر آپ پکاؤں اس نکم میں کو بھی سرسا ذہنی بات بنائے رکھنا اس نکم میں کو بھی سرسا ذہنی بات بنائے رکھنا اپنے دعمان شفاعت میں چھوپا رکھنا میرے سرسا رکھنا میری بات بنائے رکھنا کسی مل سبے کم طلبگار نہ دنیا کا کسی مل سبے کم طلبگار نہ دنیا کا خاک ہوں میں مجھے قجم سی لازہ رکھنا خاک ہوں میں مجھے قجم سی لازہ رکھنا میرے سرسا میری بات بنائے رکھنا حافظ جعوید ہیں کہ عبدالحبیب تاریخ کے آواز میں کوئی بھی کلام سنا دیں بارہ سو مرد دور سے پاک پڑھنے کی نیت ہے عبدالحبی بھائی کا جو نیا کلام آیا وہ بھی ہم نے کیوں کہ اندر ہے تیار لیکن وہ وقت مل نہیں پا رہا اتنا انشاءاللہ نیکس سلسلے میں شامل کریں گے جی صحیح صاحب قرآن درازی دکھائیے وہ کون سا شیطہ کیا تھا اس کے اندر ہاں وہ خوشی مستی کیف خوشی مستی اور کیف اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی کلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے مدینہ بنت عبدالرحمن بورے والا اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو آپ کا توفہ روانے کی جائے گا اگلی قرآن دازی میں انشاءاللہ جن کا نام نکلے گا انہیں ہم مہانا ماں فیدان مدینہ کے بارہ نسخے بارہ رسالہ انشاءاللہ پیش کریں گے آئیے وہ قرآن دازی دیکھتے ہیں مدینہ محمد جواد نیر پور خاص انشاءاللہ آپ کو مہانا ماں فیدان مدینہ کے بارہ رسالہ پیش کریں گے آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہر مدنی چینل سے ہمیں کیوں مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل موسیقی